بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو چینہ خلائی جہاز چاند پر اتر کر سارے ثبوت لے آیا امریکہ 51 سال سے دنیا کو پاگل بناتا رہا کہ چاند پر قدم رکھا اب چینہ دنیا کے سامنے اصل ثبوت رکھے گا تحقیقات چینہ نے شروع کر دی ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھوں نے بھارت بند مارچ کا علان کر دیا ہے اس وقت بھارت کے اندر شدید اتجاج ہو رہے ہیں اور سکھوں نے مارچ کا علان کر دیا ہے تمام بارڈر کے راستے ہائی ویز بند کر دیا جائیں گے پورا ملک اور اسملیاں جام کر دیا جائیں گی جادرے کے امران خان کے دوزار چودہ جیسا دھرنہ ہوگا سکھوں نے اب مودی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کیونکہ مودی سرکار نے کسی کو بھی نہیں ماف کیا سکھوں کے خلاف بھی پابندیے لگائیں جادرے کے امران خان صاحب نے سکھوں کو بتایا تھا کہ ان کا حمدد کون ہے رجوج سندھ سدھو کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا انہوں نے امران خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا تو ان کو تمام تر معاہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا بھارت کے سب سے بڑے شو کپل شرمہ میں نجوج سندھ سدھو کام کرتے تھے وہاں سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا تھا بس یہی بات تھی کہ امران خان صاحب کے پاس کیوں گی امران خان اور پاکستان کے حق میں باتیں کیوں کی جا رہی ہیں اب سکھوں نے بھارت کو بند کر دیا ہے اور مارٹ کا علان کرنے والے ہیں تمام طرف بارڈر کے راستے ہائی ویز مکمل طور پر بند کر دیا جائیں گے اب مودی کو ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کو اسریل کو تسلیم نہ کرنے کی سزا یو اے ای سودیا کا بھارت برحموس میزیل خریدنے کا فیصلہ پاکستانی فوج کو کلیر پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم بھارت کو سپورٹ کرنے والے ہیں یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پر کتنے زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی پاکستان اسریل کو تسلیم کریں اگر اسریل کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر یو اے ای سودیا کا بھارت کے ساتھ مل کر برحموس میزیل خریدنے کا فیصلہ کیا جائے گا پہرے دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو جائے پاکستان نے اسریل کو تسلیم نہیں کرنا بابر افتخار اور امران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اسریل کو تسلیم نہیں کریں گے مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے پیارے دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر اسرار کی یورپ کے متعلق پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی ہے فرانس کے صدر نے مساجد کو تالے لگا دیئے نیا قانون لا رہے ہیں دین اسلام کو کچلنے کا اصل فیصلہ کر رہے ہیں تو طیب اردگان نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ فرانس کے لوگ مکران سے جان چھڑا رہے ہیں رجب طیب اردگان کا زبردست علان یاد رہے کہ رجب طیب اردگان نے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے آواز اٹھائی ہے انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آگے کون ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا یا پھر ان کے خلاف کیا پبندیاں لگائی جائیں گے انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور اسلام کو سپورٹ کرتے ہوئے سب سے آگے رہے اب ایک طرح پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں ورنہ یو اے ای اور سوڈیا بھارت کو سپورٹ کرتے ہوئے براموس میزال خرید لیں گے اور آنے والے دنوں میں سوڈیا اور یو اے ای پاکستان کے خلاف بھی کاروائی کر سکتے ہیں کیونکہ اب بھارت پاکستان کے نقش قدم پر چل پڑا ہے جس طرح سے پاکستان نے بلاک بنایا ہوا ہے اور اہم ممالک کو اس میں شامل کیا ہوا ہے اب بھارت بھی وہی کر رہا ہے سوڈیا یو اے ای اور فرانس کو اپنے بلاک میں شامل کر رہا ہے اور مشکل وقت کی گھڑی میں ان ممالک کی سپورٹ حاصل کر کے پاکستان اور چین کی خلاف کاروائی کرے گا بھارت کو اگر خیال آیا ہے تو اب بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے کیونکہ بھارت اگر یہی کام پہلے کرتا تو آج بھارت کتنی زیادہ بدنامی نہ ہوتی موڈی کی بنباشیاں اور غلط فیصلوں نے بھارت کو اور موڈی کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا ہے لیکن اب موڈی کو کسی کی بھی سپورٹ حاصل نہیں ہونے والی کیونکہ پاکستان اور چین کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی مرتبہ بھارت کے آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب اور مطید عرب امرات کا ارلاند تفصیلات کے مطابق بھارت اور خلیجی اسلامی ممالک کے تعلقات میں ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق پہلی مرتبہ بھارت کے کسی آرمی چیف کی جانب سے سعودی عرب کا دورہ کیا جائے گا بھارتی فوج کے چیف جنرل نے اگلے ہفتے سعودی عرب اور اس کے پڑوسی ملک مطید عرب امرات کا خصوصی دورہ کریں گے یہ دورہ چار روز پر محیط ہوگا اس دورے کے دوران بھارت کے آرمی چیف دونوں ممالک کی اکثری قیادت سے اہم ملکاتیں کریں گے جنرل منوج مکنوار نے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی اکثری و دیگر رہنماؤں سے ملکاتوں کے علاوہ سعودی عرب کے نیشنل ڈیفنس کالج میں مطید ایک تقریب سے بھی خصوصی خطاب بھی کریں گے یاد رہے کہ خارجہ معاملات پر نظر رکھنے والے مہرین کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اور مطید عرب امرات غیر معمولی ہے یہ دورہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب مطید عرب امرات مسلمانوں کے لئے سب سے قابل نفرت ملک اسریل سے تعلقات استوار کر چکا جبکہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی خبریں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی اسریل کو تسلیم کر لے گا ایسے میں اب مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں معصوم مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث بھارتی فوج کے سربراہ کے دورہ سعودی عرب اور مطید عمرات نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے اس سوالے سے پاکستان کی جنب سے تحال کوئی رد عمل نہیں دیا گیا پاکستان اس وقت خاموش ضرور ہے لیکن پاکستان جواب ضرور دے گا پاکستان نے اسریل کو تسلیم نہیں کرنا باقی ممالک جو کچھ مرضی کرتے ہیں کرتے رہیں کیونکہ بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان تو اسریل کو تسلیم نہیں کرنے والا باقی جس نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں لیکن پاکستان کی لین اف کنٹرول کو اگر کوئی بھی کراس کرے گا تو اس کو موت اور جواب دیا جائے گا پاکستان نے کبھی کسی کے ساتھ شرارت نہیں کی لہٰذا پاکستان کو بھی نہ چڑھا جائے پیارے دوستو آج عمران خان صاحب کی وہ تمام تر باتیں سچ ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے دنیا کے فیصلے ہاں اور نامے کرنے ہیں پاکستان نے جو بلاگ بنایا ہے جس میں پانچ سے چھے ممالک شامل ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور بھارت بھی اب اسی نقشے قدم پر چل رہا ہے وہ تمام تر ممالک سے تعلقات بنا رہا ہے تاکہ برے وقت میں وہ کام آئیں پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات